دوستو ایران نے اسرائیل کے اوپر آج ایک بھاری بھر کم حملہ کیا تھا ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں صبح سے بتا رہا ہوں ابھی پچھلی اپنی ریپورٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا تھا اس حملے میں اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اسرائیل ایک چھوٹے سے حملے میں ایران کا کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل نے جب بھی ایران کے کہیں پر بھی حملہ کیا ہے چھوٹا سائی حملہ ہوتا ہے لیکن اس حملے میں ایران کے بڑے بڑے ٹاپ کے کمانڈر مارے جاتے ہیں لیکن اسرائیل کے اوپر یہ جو ایک بھاری بھر کم ڈرونوں کی برسات کی گئی ہے مسائلوں کی برسات کی گئی ہے اس میں اسرائیل کے اندر ابھی تک کسی ایک عام آدمی کی بھی موت کی خبر سامنی نہیں آئی ہے لیکن اس سچائی کو کچھ لوگ ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے ہیں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو جس طرح سے اسرائیل لوگوں کی جان لیتا ہے اپنے حملے کر کے اسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا ہوگا لیکن دوستو یہ حقیقت ہے کہ ابھی تک اتنے گھنٹے بیچ چکے ہیں ایک بھی شخص کی موت کی خبر سامنی نہیں آئی ہے اور یہ سچائی ہے اور اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا جب میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ خبر بتائی تو کچھ لوگ تو مجھے یہودی کہنے لگے کہ بھائی تو یہودی ہے ایسا ہے ویسا ہے ایران نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل اپنے حملے کو چھپاتا ہے اپنے نقصان کو چھپاتا ہے ارے کتنا بھی نقصان کو چھپاتا ہو لیکن اگر اس حملے میں لوگوں کی موت ہوئی ہوتی تو ان موتوں کو اسرائیل بڑا چڑا کر دکھاتا تاکہ ایک موقع ملے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا اور سب دیشوں کا سمرتن پانے کا حماس نے سات اکٹوبر کو جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کتنی ساری موتیں ہوئی تھی اس حملے میں ساری موتوں کو آکڑا اگدم سے اسرائیل نے سامنے رکھ دیا تھا بلکہ بڑا کر آکڑا بتایا تھا موتیں ہوئی تھی گیارہ سو بارہ سو بتائیں تھی سولہ سو آکڑا بڑا کر بتایا تھا اس حملے کے بعد اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے اس میں عام ناغریگوں کی موت ہوتی ہے تو اسرائیل اس کو بڑا چڑھا کر بتاتا ہے ہاں وہ بات لگے کہ اگر اس کے سینک مارے جاتے ہیں تو ان کی سنخیہ بہت کم بتاتا ہے کیونکہ بھوکال ختم ہو جائے گا میرے دوستو صرف ایک نباتم بیس کو چھوڑ کر ایران کی مسائلیں اسرائیل کو کہیں پر بھی ہٹ نہیں کر پائی ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو آپ کو دکھائی جاتی ہوں گی صرف دو تین ہی ویڈیو ہیں جو مسائلیں ہٹ کرتے ہوئی دکھائی دی رہی ہیں وہ صرف اور صرف نباتم بیس پر ہٹ ہوئی ہیں یہ سچائی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ایران کے خلاف بات کر رہا ہوں آپ تو میری ریپورٹ بہت ٹائم سے دیکھتے ہوں گے میرے جذباتوں کو بھی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے لیکن جو سچائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی چاہوں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ویوز پانے کے لیے بڑا چڑھا کر خبریں بتا سکتا ہوں کہ ایران کے حملے میں اسرائیل تباہ ہو گیا ہے موتے ہو گئی ہیں لاشے بچ گئی ہیں بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو سچائی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا میرے دوستو اسرائیل کا یہ جو نواتم بیس ہے یہ بیس اسرائیل کے ایف تھٹی فائب لڑاکو ویمان کا گھر ہے جتنے بھی اسرائیل کے پاس ایف تھٹی فائب لڑاکو ویمان ہے وہ اسی بیس پر رہتے ہیں اور اسی بیس سے سیریا کے اندر ایران کی ایمبیسی پر حملہ کیا تھا میں اپنی پچھلی ریپورٹ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈرون اور مسائلوں کو ملا کر کل تین سو پچیس ایسی چیزیں تھیں جس کے ذریعے ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا کروز مسائل بیلیسٹک مسائل اور ڈرون تین سو پچیس میں سے سات مسائلوں نے اس بیس پر ہٹ کیا ہے ایران کے حملے کے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ صرف اور صرف اسرائیل کے نواتم بیس کی ہیں وہیں پر جا کر کچھ مسائلوں نے ہٹ کیا ہے اس کو لے کر اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہاں ہمارے نواتم بیس پر کچھ مسائلوں نے ہٹ کیا لیکن ہمارا نواتم بیس ابھی بھی سربیس میں ہے اور وہ چل رہا ہے نقصان ہوا ہے کچھ حصے کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان مسائلوں کے ہٹ ہونے سے ہمارا پورا نواتم بیس بند ہو گیا ہو ابھی بھی ورکنگ ہے میرا دوستو بھارتی سمیے کے مطابق یہ حملہ رات بارہ ایک بجے کے قریب ہوا ہے کتنے گھنٹے اب تک بھی چکے ہیں کوئی تو میڈیا ہاؤس سامنے آتا جو یہ کہتا کہ اسرائیل کے اندر اتنے لوگوں کی موت ہی ہے ایک شخص کی موت کی بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے ایران کی طرف سے بھی قبول کر لیا گیا ہے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو یہ ہنٹ دے رہی ہیں کہ ایران کی ان حملوں میں کسی کی موت نہیں ہوئی ہے ایران کی سینہ کے ایک وششکے کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر جن مسائلوں سے حملہ کیا تھا وہ مسائلیں تیس سال پرانی ہیں ایران کے پاس اس سے زیادہ ایڈوانس مسائلیں ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن یہ جو مسائلیں اسرائیل کے طرف چھوڑی گئی تھی یہ تیس سال پرانی مسائلیں تھی اس لیے تھوڑا سا کم ایفیکٹ اس حملے کا اسرائیل کے اوپر ہوا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی میں ایران کے اس حملے سے اسرائیل کو زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوا ہے اسکورٹریٹر کے مطابق اسرائیل کے نباتم بیس پر ایران نے سات مسائلیں دا گئی تھی اور ساتوں مسائلیں اس بیس پر جا کر ہٹ کی ہیں اسرائیل کا اے ڈیفینس سسٹم ان ساتوں مسائلوں کو نہیں روک پایا کیونکہ ایران نے اس بیس پر ہائپرسونک مسائل کا استعمال کیا تھا اسکورٹریٹر کے مطابق ہائپرسونک مسائل خطرناک مسائل ہے اس لیے اسرائیل کا اے ڈیفینس سسٹم اس کو روکنے میں ناکام رہا اور ساتوں کی سات مسائلیں ایران کے بیس پر ہٹ کی ہیں لیکن دوستو ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اس حملے میں ہائپرسونک مسائل کا استعمال نہیں کیا ہے صرف کچھ تیس سال پرانی کروز مسائلیں بیلیسٹک مسائلیں استعمال کی ہیں اور بہت سارے ڈرون ایک ساتھ کور کے طور پر ہم نے لانچ کیے تھے ہم نے یہ جو ڈرون بھیجے تھے یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں بھیجتے بلکہ اسرائیل کے اے ڈیفینس سسٹم کو چکمہ دینے کے لیے اپنی مسائلوں کو کور کرنے کے لیے ہم نے اتنے سارے ڈرون ایک ساتھ بھیجے تھے تو اس بات سے بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ڈرون نے تو بلکل بھی ایفیکٹ اسرائیل کے اوپر نہیں ڈالا ایک بھی ڈرون اسرائیل کی سیمہ کے اندر نہیں گھسپایا بہار ہی اسرائیل اور اس کے کچھ دوستوں نے ان ڈرونز کو مار گرایا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو ان باتوں پر یقین نہ ہوتا ہو لیکن اتنے سارے گھنٹے بیچ جانے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آئی ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے ہوں چلی ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے تھوڑا اور سبر رکھیں آج نہیں تو کل آپ کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ اس حملے میں اسرائیل کو بلکل بھی نقصان بڑا والا نہیں ہوا ہے یہی بات جو وائیڈن نے بھی نتنیہو سے کہی ہے ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں جو وائیڈن نے نتنیہو سے کہا ہے کہ آپ کے اوپر جو حملہ کیا ایران نے اس میں آپ کو زیادہ بڑا نقصہ نہیں ہوا ہے اس لیے آپ ایران کے اوپر حملہ اب نہ کریں لیکن دوستو محول ایک دم سے پلٹ چکا ہے ابھی آج سے پہلے باتیں ایسی چل رہی تھیں کہ ایران حملہ کرنے والا ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر رہے گا اس لیے اسرائیل اپنے سارے ایڈ ڈیفنس سسٹم کو تینات کر رہا ہے اپنے بچاؤں میں جو سے ہوگا وہ کر رہا ہے اب ایک دم سے وقت پلٹ گیا اب یہی باتیں ایران کورے کر چل رہی ہیں ایرانی فورس کی طرف سے ایرانی نتاؤں کی طرف سے ایرانی میڈیا کی طرف سے اب اس طرح کی چرچائیں چلنے لگی ہیں کہ ایران ہر طرح کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے حملے کو روکنے کے لیے اب تک تیاری اسرائیل کر رہا تھا ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے اب الٹا ایران تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے حملے کو روکنے کے لیے لیکن یہی حقیقت جو میں آپ کو وطا رہا ہوں اور اس حقیقت کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں آپ کے دل اور دیوان میں کیا چیزیں چل رہی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں کھڑ کر یہاں بولوں گا تو ہو سکتا ہے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے میں جانتا ہوں آپ کے دل میں کیا چیزیں اور آپ بھی میرے جذبات اچھے سے سمجھتے ہوں گے لیکن دوستو حقیقت ایکسپٹ کرنی پڑتی ہے الزیریا ایک ایسا دیش دنیا کا پہلا سامنے آیا ہے جس نے ایران کی اس حملے کا اوفیشلی سمرتن کیا ہے بڑے بڑے دیشوں نے بڑے بڑے نتاؤں نے ایران کے اس حملے کی دنیا بھر کے نندہ کی ہے لیکن الزیریا نے کہا کہ ہم اس حملے کے سمرتن میں ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں فیلال کے لیے اتنا ہی کچھ اور خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ